ساسرے کال نمشکار ہمارے سبھی کسان بھائیوں کو میں سمسیر سنگھ ورگ کسان بھائیوں آپ سبھی کو دو ہجار بائیس نئے سال کی دھیر ساری ہاردک شب کامنا ہے آپ کا یہاں سال ایک کامیابی لے کر آئے آپ اچھے سے رہیں تو کسان بھائیوں جو اس سمیں بہت بڑی سمسیہ بنی ہوئی ہے پنجاب اور ہریانہ میں گیوہوں میں گلابی سنڈی جو پوری فصل کو چوپٹ کر رہی ہے فصل کے تنے کو کار دیتی ہے اور فصل سوکھ رہی ہے یہاں تک کی دوبارہ سے بھی ہمارے کسان بھائی گیوہوں کی بجائی کرنی پڑ چکی ہے جس کا خرچ بھی بہت زیادہ آیا ہے اس کا کارن بھی کیا ہے اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے آپ لوگ کسان بھائیوں اینڈ تک ویڈیو کو جرور دیکھیں اس کی ہم روک تھام کیسے کر سکتے ہیں پلیچ کسان بھائیوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور پاسوالی گھنٹی کو بھی پریس کر لیں جسے کھیتی سے سبندیت ویڈیو آپ لوگوں تک سمیہ سے پہنچیں گیوہوں میں گلابی سنڈی خاص گیوہوں کی سیڈلنگ اسٹیج پر ہی زیادہ حملہ کرتی ہے گیوہوں اگنے کے تھوڑے سمیہ میں ہی یعنی شروعات میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے تنے کی گلابی سنڈی جس کو ہم پنگ اسٹیم بورر کے نام سے جانتے ہیں جو فصل کسان بھائیو ہم لوگوں نے بوائی اگیتی کی تھی اکٹوبر میں تو ان میں زیادہ سمسیہ آئی ہے یعنی دھان کٹائی کرنے کے بعد جو پوال یا پرالی جن کھیتوں میں زیادہ ہے ان اسٹھانوں پر بھی یہ سنڈی زیادہ حملہ کرتی دکھ رہی ہے یہ سنڈی شروع میں اوپر کا پتہ کھاتی ہے اور پھر کیا ہے تنے میں چھید کرتی ہے اور وہ تنے کے اندر چلی جاتی ہے گوب میں پرویس ہو جاتی ہے تنہ کھیچنے پر آسانی سے کسان بھائیو نکل آتا ہے اس کو ہم شروعاتی دور میں ہی کنٹرول کرنا صحیح رہتا ہے چھوٹی سنڈی پر آسانی سے ختم ہو جائے گی نیرچھن کرتے رہیں کھیت میں دکھنے پر پودھے سوکھے نجر آئیں گے دیکھیں گے کہ پودھے کا پتہ بھی سوکھا نجر آئے گا اور چھوٹے چھوٹے شید ہوں گے بڑی سنڈی ہونے پر یہ لگ بک کسان بھائیو جنوری فرمری میں بھی تیجی سے حملہ کر دے گی آپ کی فصل پہ جب بالیاں باہر نکل آئیں گی اس سمیں بالیاں بھی سوکھ جائیں گی کسان بھائیو جیسے کی جو گلابی سنڈی واسطوں میں دھان کی گوب کی ہی سنڈی ہے جو انکول موسم اور بڑیہ خوراک ملنے پر ایک دم بڑھ گئی اور اس میں گیوہوں پر حملہ کر دیا ہے یہ سنڈی ہے جو اس کا پیوپا ہے پرالی والے کھیت میں سرچھت پڑا تھا جیسے ہی آپ نے صحیح حالات بنے اس سے کیا ہے تتلی بن گئی جسے انڈے دیئے انڈے سے لاروہ نکلا جس نے گیوہوں کا کھانا شروع کر دیا ہے جس کارن کچھ دنوں میں ہی ہرے بھرے کھیتوں کو گیوہوں نے سکھا دیئے ہیں تو کسان بھائیو بہت بڑی سمسیہ آئی ہے جو ہمارے کرشیب گیانک تھے انہوں نے بتایا رائے دی کہ پرالی کو کھیت کے اندر ہی مکس کریں اب اس کا ریجلٹ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے آیا ہے جو فصل افسیز تھے اچھے طریقے سے نش نہیں ہو پائے تھے اور سنڈی نے اسی میں جنم لے لیا ہے بہت بڑا نقصان کسان بھائیو کی یہ سنڈی کر رہی ہے یعنی ہم پرالی کو صحیح طریقے سے مینج نہیں کر پائے یہ اسی کا ریجلٹ ہے کسان بھائیو اب اس کو ہم لوگ کنٹرول کیسے کرنا ہے آپ لوگ کسان بھائیو نوٹ کر سکتے ہیں اسپریے کریں اگر آپ نے سچائی بھی کرنی ہے تو دن کے سمیں میں کریں جو سنڈی ہوگی وہ پانی پہ آئے گی اور پچھی وغیرہ اس کو کھا جائیں اسپریے کے مادھیم سے اس سنڈی کو ختم کرنے کے لیے کسان بھائیو جو دوا لینی ہے کیونال فاس پچیس پرسنٹ ایسی کی ماترہ رہے گی آٹھ ہیمل پرتی لیٹر یعنی ایک اکڑ میں سو لیٹر پانی آپ کا لگے گا اور اچھے طریقے سے اسپریے کر دیں آپ کو ریجلٹ اچھا ملے گا اس بار سنڈی کا حملہ انہی کھیتوں میں جادہ ہوا ہے کپاس والے کھیت تھے پہلے کے یا دھان کے کھیت تھے پرالی کو صحیح طریقے سے پربندن نہیں کیا گیا تھا اگلی بار جرور کسان بھائیو دھیان رکھیں